اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سبھی بہت اچھے سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بہت اچھی ہوں تو آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی ڈیلیشیس ریسپی ہے لوکی کی کھیر وہ بتانے چاہ رہی ہوں لیکن آج میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب ہی سے میری ایک ریکویسٹ ہے میں ایک بات آپ لوگوں سے بولنا چاہ رہی ہوں ریکویسٹ کرنا چاہ رہی ہوں اور وہ یہ ہے کہ جتنی بھی ویورس ہیں جو بھی ہیں پلیز آپ لوگ میری ویڈیو کم سے کم 3 منٹس کے لیے وچ کریں اور تب ہی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ابھی تک جو بھی آپ لوگوں کا سپورٹ ملا ہے اور آپ لوگوں کے سپورٹ کی وجہ سے ہی میں یہاں تک ابھی تک پہنچی ہوں تو آگے بھی مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کم سے کم 3 منٹس وچ کریں تو چلے اب سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک میڈیم سائز کی لوکی لی ہے جس کو میں نے قدو کش کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ میں نے ایک چھوٹا سا باؤل میں میں نے کاجو لیے ہوئے ہیں کاجو ہے یہ کنڈنسٹ ملک ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں سویٹن کنڈنسٹ ملک اور یہ گرین کلر ہے جو ابھی آپ نے دیکھا یہ گرین کلر ہے اور میں نے دو ٹیبل سپون سے کم میں نے سابودانہ لیا ہے جسے میں بھیگو کی کچھ دیر کے لیے رکھ دوں گی بھیگو کر یہ ہے سابودانہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ میرے پاس 3 لیٹر کا کین ہے دودھ کا جس میں سے میں کم سے کم 2 لیٹر یوز کروں گی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا اس کے لیے میں نے ایک پین لیا ہے اس میں میں نے سٹریٹ اووے جو میں نے بھی کدو کش کر کے رکھا ہوا تھا لوکی کو وہ میں سے ڈال دوں گی اور اسے میں تب تک مطلب اسے چلے پہ رکھوں گی جب تک کہ اس کا جتنا بھی پانی ہے وہ ڈرائی نہ ہو جائے تو اور ڈرائی نہ ہو جائے تب تک میں اسے چلاتی بھی رہوں گی تاکہ یہ نیچے لگی نا ٹھیک ہے تو اب یہ میں اسے رکھ دیا ہے اور اب دیکھیں ہلکا ہلکا اس کا جو ہے وہ پانی وہ سوکھنا شروع ہو چکا ہے اور ہیٹ جو ہے وہ لو ٹو میڈیم ہونا چاہیے ہائی ہیٹ نہیں ہونی چاہیے ورنہ یہ جل بھی سکتا ہے تو آئے اب یہ دیکھیں اولموست جو ہے وہ پانی ڈرائی ہو چکی ہے مطلب اس کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اس لوکی کی تو اب میں جب یہ پورا پانی ڈرائی ہو جائے گا تب میں اس میں 3 ٹیبل سپون بھار کر میں اس میں گھی ایٹ کر رہی ہوں اور گھی ایٹ کرنے کے بعد میں لوکی کو تب تک بھوننگی بھوننگی جب تک اس کا رو فلیور چلانا جائے تو رو فلیور جانے تک میں اسے اچھے سے بھوننگی اور تھوڑا سا کلر بھی آنا چاہیے اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہاں اب لوکی جو ہے بالکل اچھی طرح بھون چکی ہے اب دیکھیں یہ تھوڑا سا کلر آگیا ہے اب یہاں پر میں اس میں دودھ ایٹ کر دوں گی تو دودھ جو ہے میں نے دو لیٹر کے قریب اس میں ایٹ کیا ہے تو تاکہ دودھ جتنی مطلب جتنا بھی وہ گارہ ہوگا اس کا ٹیکچر اتنا ہی اچھا ہوگا اور ٹیسٹ میں بھی اتنا ہی اچھا ہوگا تو میں نے دو لیٹر دودھ لیا ہے یہاں پر اب یہ میں دودھ کو اس میں ڈالنے کے بعد اسے میں تھوڑا چلاؤں گی اور تھوڑی دیر اسی چولہ پر رکھنے کے بعد جب تک کہ تھوڑی سٹیم پر لو سٹیم پر رکھوں گی اس کو اس کے بعد میں فورن ہی اس میں قریب پانس سے دس منٹ کے جب تک اس میں تھوڑا ایک بوائل آجائے اس کے بعد میں اس میں جو میں نے سابودانہ رکھا تھا اسے اچھے سے واش کر کے رکھا تھا بھگو کے کم سے کم دس منٹ کے لیے اب میں اسے سٹریٹ اویس میں ڈال دوں گی جب تک سابودانہ اور لوکی دونوں ہی ٹینڈر نہ ہو جائیں جیسے ہی یہ ٹینڈر ہوتے ہیں میں اس میں جب یہ ٹینڈر ہو جائیں گے قریب دس منٹ تک آپ یہ دیکھیں ایک بوائل آگیا ہے دودھ میں اور ہمیں یہاں پر چیک کرنا ہے کہ ہمارا جو لوکی ہے اور سابودانہ ہے وہ گل چکا ہے جب یہ دونوں ہی جب گل جائیں گے تب میں اس میں جو میں نے ابھی کنڈنس ملک دکھایا تھا اس میں سے میں نے ہاف یوز کیا میرے گھر میں سویٹ زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں تو میں نے کم سویٹ مطلب سویٹنس یوز کری ہیں آپ اگر زیادہ چاہیں تو آپ زیادہ یوز کر سکتے ہیں آپ شگر بھی یوز کر سکتے ہیں ملک میٹ کی جگہ پہ کنڈنس ملک کی جگہ پہ لیکن ہمارے مطلب مجھے اس کا ٹیکشور زیادہ پسند ہے تو میں وہ یوز کرتی ہوں تو اب وہ جب وہ اچھے سے اس میں ڈیزولو ہو جائے گا اس کے لئے میں یہ کریم یوز کر رہی ہوں جو تھک کریم ہے جب تک یہ ملٹ ہوتی تب تک میں اسے چلاؤں گی اور جب یہ اچھی طریقے سے ملٹ ہو جائے گی کریم بہت اچھے سے مکس ہو جائے گی اور جب یہ ایک بوائل آ جائے گا دودھ میں پھر یہاں پر میں اس میں جو میں نے کاجو کا پیسٹ بنایا تھا جو کاجو میں نے آپ کو دکھائی تھی اس کا میں نے پیسٹ بنا کے رکھ لیا تھا اب وہ میں یہاں پر اٹ کروں گی دیکھیں یہاں پہ دیرے دیرے اس میں بوائل آ رہا ہے بوائل آنا ضروری ہے تاکہ یہ سارا چیز ہے ایک بار تھوڑی در کے بعد اس میں بوائل آئے گا اور ساری چیزیں ایک ساتھ مکس ہو جائیں اب یہاں پر میں کاجو کا پیسٹ بنایا تھا وہ میں اس میں اٹ کر رہی ہوں کاجو کا پیسٹ میں اس لئے اٹ کر رہی ہوں اگر میں اسٹارٹ میں اٹ کروں گی تو جو ہے جیسے ہی آپ کاجو کا پیسٹ جو بھی چیزیں اٹ کریں گے اس لئے سب سے لاسٹ میں کوئی بھی اگر ریسپی بناتی تو سب سے لاسٹ میں آپ کاجو کا پیسٹ اٹ کریں اب یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا کلر کے لیے وہ گرین کلر اٹ کیا آپ کے پاس جو بھی فٹ کلر ہو گرین کلر کا آپ اٹ کریں دیکھیں گرینیش کلر چاہیے زیادہ نہیں مجھے بس زیادہ چاہیے زیادہ نہیں چاہیے تھوڑا چاہیے تھا تو بس وہ میں نے اٹ کی ہے اب یہ دیکھیں یہ بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے بند چکا ہے اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے چولہ بند کر دیں اور قریب یہ تھوڑا لیوک وارم جیسا ہوتا ہے بہت زیادہ ہیٹ نہیں ہونا چاہیے جب ٹھنڈا ہو جائے کھیر جب ٹھنڈی ہو جائے تب جا کے آپ لاسٹ میں آپ اس میں اٹ کر دیں بلکل لاسٹ میں میں اسے ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اور آپ اپنی مرضی سے گارنش کریں میں نے یہاں پہ پشتہ گرائنڈ کر لیا تھا پسٹیشیو کو اور بادام سے میں اسے گارنش کر رہی ہوں تو بس یہی میری آج کی ریسپی ہے آپ اسے ضرور بنائیں ٹرائے کریں اور مجھے کمینٹ باکس میں بنائیں کہ یہ کیسی لگی آپ کو اور اگر اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اور نیکس ویڈیو تک کیلئے مجھے ازادت دیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ مجھے مجھے موسیقی